السلام علیکم یا علی مدد تمام اومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حق زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اس آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر مجلس ماتمداری کے آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے والسلام یا علی مدد یا دامانیزدان چاہتا ہاں ہاں امدرکل میں اپنے آپ میں نہیں رہا دنسل علی نے یہ برداشتا تھا صرف علی کا نام نماز اللہ میں شیخ محمد الرزا العزیز نے سورہ الحمد کی تفسیر لکھی ہے وہ فرما رہے ہیں حوالہ بھی میں نے دے دیا میں اپنے کہشے نہیں پھر سکتا تجھے پھارنے دو گھرنے کہ چیزوں کے پھر سکتا میں کہنے لگا ہوں یا تو وہید اگلے ساگھ تیری میں جنسی میں آدیتھے کم لوگوں گے یا فریسے میں دیا توگوں گے بھر سکتا بھر سکتا بھر سکتا میں دوان کے سائے میں سفرز ہوں انتو میرے بچوں کو سنوز سارو چاہر میں یہاں میں بات اللہ میں شاکت جلدہ الادیت فرما کریں اذا ہو قرآن تلخات دیبت وانتا فی السلام اذا تلوتا قوله اہدن السلام تل مصدقی تشاہد نفسکا با وفد کرامتا ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہاں فرما بادھائیں والیا考بی بالے potent میں حساب比 حسید والی بن حسید والدار المحشر واللین جعفر بن محمد والموسی بن جعفر والدار الموسیٰ والدار المحشر والدار cukمة والدارужر والدار محمود احساب میں تم نے لیٹ کیا مجھے میرے آنکھوں میں آنکھیں رکھو پھر بھی یہ میری شرافہ سمجھو کہ میں نے خیال کیا کہ جن دیر سے جو بیٹ سینجر ہوں گی جوری میں تو کچھ ڈال دوں اب ترجم انگر ہو ابھی ایک جمعہ رہتا تھا جن زرکا جب کبھی تم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو کی حدیث ہے نا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی آئد رات کر رائے کیوں نہیں ہوتی فرماتے ہیں جب تم نماز میں اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو اور جب تم سورہ فاتحہ میں اہدن السرات المستقیم پڑھو تو پھر کیا کرو کہ محمد مصطفیٰ تیرے آگے کھڑا ہے باہ حسن حسین سجاد باکر جھافر موسیٰ ماشاد وادہ جواد العیمہ سرگار حاضی سرگار عسکری اور بارمہ میرے بائی درف کھڑے ہیں سلمان ابو زرمقداد کے پیچھے کھڑے ہیں جب تو یہ تصور کرے گا تو پھر وہی قرآن تیرے اندر آ جائے گا یہ لوہ محفوظ میں ہوتا ہے بائی دامنیں شیعہ کے آنا یہ کہتے ہیں سلمان کو اللہ بعر کو اندار کو اور نماز ne آدکا فوجہود شامل کر کیقول وہ ایک ایک وقت شیعہ ہے چیز نہیں رہی دیگہ محفوظ باکر اللہ اللہ موسیقی بس میں جانے لگا ہوں ایک چھوٹی سی حدیث کتابیں شیعوں کی پڑھتا ہوں مجلس شیعوں کی پڑھتا ہوں شیعہ شیعوں کو پڑھتا ہوں شیعوں کی دمان رہ دے میری اور کسی مدھر میں نہیں تیرے پانچ میں امام سے بچو کسی نے پوچھا کہ بھرہ یہ کیا بات یہ ہر وقت آپ اپنے بابا کی ویائیت کی بات کرتے رہتے آپ علی جیسے امام نہیں فرمایا ہوں آپ علی جیہ شیع جتنیتی فرمایا ہوں آپ علی جیہ جتنے بذیر نے فرمایا ہوں آپ علی کے بنا فرما شو ہوں پھر عرب علی کی درات کیوں ہاں کس کی مم کے دلد میں شکر ہی بہ مجھے تھی تیرے پانچ میں امام نے فرما شو اور شاید لو لو حکم علی ویائیت آنی ذر موبعینا ما نفعانی شلابی وشیعانی وعرادی دی ما عدد میں محمد باکر بھی علی کی ویائیت میں نا ہو نا مجھے نماز فائدہ دے گی رہو نا مانون نا مانون شیعان رہو نا رہو تمہاری مردی اللہ حافظ مجھے نا مانون